شوگر سکینڈل میں رگڑا کھانے والے جہاں گیر خان ترین مسلسل یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وزیراعظم کے پرنسپل سیکریٹری آزم خان اور ان کے مشیر برائے احتساب بیریسٹر مرزا شہزاد اکبر ان کے اور عمران خان کے مابین غلط فہمیے پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاہم یہ سوال بھی اہم ہے کہ کیا ان دونوں میں اتنی جورت ہے کہ وہ وزیراعظم کی مرضی کا بغیر ان کی سابقہ ایٹی ایم کا رگڑا نکال دے دس ایبلر کو لاہور کی بینکنگ کورٹ میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جہاں گیر ترین نے الزام لگایا کہ ان کے خلاف ایف آئی آرز ایک یو ایس پی میں اسلام با سے لاہور پہنچی جس کے بعد ایف آئی آر ان کے خلاف تین مقدمات دج کر لیے ترین نے کہا کہ حکومتی دارے میرے خلاف کیسز ضرور بنائیں لیکن کسی کے فون اور دباؤ پر ایسا نہیں ہونا چاہیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ضرور کر رہے آپ انکوائری انویسٹیگیشن پروسیکیوشن اگر چوئیس وقت ٹیم کر رہی ہے وہ بائسٹ ہے وہ آزاد آنا نہیں کر رہی وہ کسی کی ڈیریکشن پر کی جا رہے ہیں میں ڈیمانڈ کے کرتا ہوں کہ آپ یہ کریں انویسٹیگیشن ایک فیر ٹیم بنائیں جس کے اوپر کوئی کانٹروورسی نہ ہو جو کھل کے انصاف کے تقاضے سے کام کرے اور یہ نہیں کہ کسی کے فون کال پر کام کرے اس کے علاوہ بہت سی باتیں لوگ ٹی وی پہ بھی کر رہے ہیں مگر محفاظے کرنا چاہتے ہیں کہ ہم قانون کی قرص سے نہیں بھاگ رہے نہ بھاگیں گے ہم اپنی پارٹی میں ہے یہ میری پارٹی ہے یہ میرا کہنا کہہ جی صرف پی ٹی آئی سے میں میں الگ نہیں ہوں میں ہے ہی پارٹی میری ہم سب کی پارٹی آئی ہے ہم اس پہ نہیں رہیں گے اور کہاں جائیں گے مگر یہ ہے کہ اس وقت میں انصاف چاہیے کہ جو انویسٹیکیشن ہو رہی ہے وہ بلکل فیر ہونی چاہیے ایسے لوگ آنے چاہیے نئی ٹیم تشکیل دے پھر سے اس کو دیکھ لیں کوئی فرق نہیں پڑے گا فرق بہت ہے آپ کے پاس مگر جن لوگوں کو ٹیلی فون کال پہ آرڈرز کے نہ کیا جائے تاہم ترین نے یہ نہیں بتایا کہ ان کے خلاف مقدمات درج کروانے کے لیے یو ایس بی کس نے بھیجوائی اور فون پر دباؤ کون ڈال رہا ہے دوسری جانب سینئے صحافی تجزیہ کار سوہیر وڑائج کا کہنا ہے کہ ایسا ممکن ہی نہیں کہ کپتان کے سابق دستراز جہنگیر ترین کے خلاف اتنے سیریس مقدمات وزیر آزم عمران خان کی منظوری کے بغیر درج کیے جائیں سینئے صحافی حامل میر کا بھی یہی کہنا ہے کہ جہنگیر ترین کے خلاف مقدمات یقینا وزیر آزم کی مرضی سے درج کیے جا رہے ہیں کیونکہ وہ پاکستان میں اپوزیشن اور حکومتی لوگوں کے یکسہ احتساب کا تاثر قائم کرنا چاہتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ترین کے خلاف مقدمات کپتان کی مرضی سے درج کیے جا رہے ہیں تو پھر ترین وزیر آزم کا نام کیوں نہیں لے رہے ترین کے قریبے ساتھیوں کا کہنا ہے کہ وہ خود بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کے خلاف مقدمات وزیر آزم کے ماں پر درج ہوئے ہیں لیکن وہ ان کا نام لے کر تعلقات میں پڑھنے والی درارت کو مزید گہرہ نہیں کرنا چاہتے ان کا کہنا ہے کہ ترین خوب جانتے ہیں کہ وزیر آزم کا پرنسپل سیکریٹی یا ان کے مشیر ورائے احتساب اپنے طور پر اتنا بڑا فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں لیکن ترین تھنڈے مزاد کی آدمی ہے اور آخری وقت تک یہی کوشش کریں گے کہ ان کی کپتان کے ساتھ کھولی جنگ نہ ہو لیکن اگر یہ نوبت آگئی تو پھر آخری فتح ترین کی ہی ہوگی دوسری جانب جا ہوں گے ترین کے ساتھ ہی راجہ ریاض احمد خان کی پبلی پوزیشن کچھ اور ہے ان کا کہنا ہے کہ ترین کے جانب سے منتقب عراقین انساملی اور وزراء کو ساتھ پینا کر سیاسی قوت کا مظاہرہ کرنے کا مقصد وزیر آزم وران خان کے خلاف بغاوت کرنا نہیں بلکہ ان کے پرنسپل سیکریٹری آزم خان اور مشیر شہزاد اکبر کے خلاف احتجات کرنا ہے جو وزیر آزم کو ترین کے خلاف بھڑکاتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ اگر آئندہ بھی ترین کے مقابلے میں آزم خان اور شہزاد اکبر کو زیادہ اہمیت دی گئی تو معاملات اور بھی غراب ہو سکتے ہیں سب سے پہلے میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم تریشہ انصاف کے قائد جنگیر خان ترین کے ساتھ ہیں ہمارے لیڈر اور ہمارے کپتان امران خان ہیں اور ہم جتنے دوست یہاں پہ جنگیر ترین صاحب کے ساتھ ہیں ہم اپنے لیڈر امران خان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ خان صاحب آپ کے اردگرد کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمارا قیمتی ترین احساسہ ہے تریشہ انصاف کا جنگیر ترین اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں ان کے خلاف سازش کر کے جھوٹے مقدمات بنائے گئے ہیں خان صاحب میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ سوچیں ہرگز یہ نہ سوچیں کہ ہم جتنے دوست کٹھے ہیں کوئی بلیک میل کر رہے ہیں ہم بلیک میلر نہیں ہیں ہم تریشہ انصاف کے ہمدرد لوگ ہیں ہم تریشہ انصاف کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں ہم تریشہ انصاف کی حکومت اور امران خان کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں اور جو لوگ جنگیر ترین کے خلاف سازش کر رہے ہیں وہ جنگیر ترین کے خلاف سازش نہیں کر رہے ہیں وہ امران خان اور تریشہ انصاف کے خلاف سازش کر رہے ہیں دوسری جانب شوکر سکینڈل میں اپنے خلاف کارروائی کے بعد جہاں کی ترین کے صبر کا فیمانہ لبریس ہو چکا ہے اور انہوں نے حکومتی اراکین کو ساتھ ملا کر باقاعدہ پابر شو کا سلسلہ شروع کر دیا ہے سیشن عدالت اور بینکنگ کورڈ سے عبوری زبانت حاصل کرنے والے جہاں کی ترین نے اپنے ساتھ اراکین قومی اور سوائی سمبلی کو عشائے پر اکٹھا کر کے کپتان کو دکھا دیا ہے کہ اگر ان کے خلاف کارروائی نہ روکی گئے تو وہ تحریک انصاف کے اندر سے ہی انہیں ٹف ٹائم دے سکتے ہیں ترین کے قریبے ذرائقہ کہنے ہیں کہ فیلحال وہ یہی سمجھتے ہیں کہ کپتان کو سازش کے تحت ان سے بدگمان کیا جا رہا ہے جس وجہ سے وہ ماضی کی طرح پھر ان سے دور ہو گئے ہیں جہاں کی ترین کی اراکین اسمبلی کو دیئے گئے عشائی میں ہونے والی گفتگو سے یہی تاثر ملتا ہے کہ فیلحال ترین اور ان کے ساتھیوں نے بھی دمہ دم مسکل اندر ہو سکتا ہے تجزیہ قاروں کا کہنا ہے کہ جن الیکٹیبلز کو ترین نے تحریک انصاف میں شامل کروایا وہ اب بھی ترین کو ہی اپنا راہنما مانتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ترین نے بھی ان افراد کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے کپتان کو واضح پاکام دے ریا ہے کہ اگر وہ ان لوگوں کی مدد سے مرکز اور پنجاب میں تحریک انصاف کی حکومت بنوا سکتے ہیں تو انہی کی مدد سے یہ حکومت گرا بھی سکتے ہیں جہاں گی ترین کے جانب سے ہاریہ دنوں میں یکے بعد دیگرے طاقت کا مظاہرہ کیا جانے کے بعد سیاسی حلقوں میں اس حوالے سے بحث ہو رہی ہے کہ کیا کپتان اینڈ کمپنی دباؤ میں آ کر شوگر کمیشن کے کارروائی روک سکتی ہے زیادہ تر موصلین کا معنی ہے کہ عمران خان اپنی ساکھ کے بہران کو مزید گہرہ ہونے سے بچانے کے لیے ترین کے خلاف ایف آئیے کی کارروائی بند کروانے کا جوہ ابھی نہیں کھیلیں گے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ترین کے ساتھ کھڑے ہونے والے عراقین قومی سوائی اسمبلی اور بزراء کے خلاف فلحال کپتان کے جانب سے کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی کیونکہ ایسا کرنے سے الٹا مرکز اور پنجاب میں تحریک انصاف کی حکومت کا ہی نقصان ہوگا دوسری جانب بہت سے تجیہ کار سمجھتے ہیں کہ ترین کی حمایت میں سامنے آنے والے منتخب عراقین فلحال فورڈ بلوک بنانے یا استیفوں کی سمکین دینے کا آپشن استعمال نہیں کریں گے پی ٹی آئی عراقین سمجھتے ہیں کہ اس وقت مرکز اور پنجاب میں تحریک انصاف حکومت خاصی غیر مقبول ہے مگر یہ بھی صاف نظر آ رہا ہے کہ ابھی سیاسی بسات کے لپیٹے جانے کے اثار پیدا نہیں ہوں لہذا ترین اینڈ کمپنی کی خواہش ہے کہ کسی طرح ان کے خلاف کیسز کے معاملے کو لٹکائے جائیں عدالت سے لمبی لمبی تاریخیں حاصل کی جائیں اس دوران اگر سیاسی فضاء میں کوئی بڑی تبدیلی رونما ہوتی ہے تو حکومت کے خلاف آپوزیشن سے ہاتھ ملانے یا استیفے دینے یا درپردہ سیاسی وابستیاں تبدیل کیے جانے کا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے ادھر جہانگیر ترین کی جانب سے اپنی جماعت کو ٹرف ٹائم دیے جانے کے بعد وزیراعظم عمران خان نے تخت پنجاب بچانے کے لیے متحرک ہونے کا فیصلہ کیا ہے کپتان جنوبی پنجاب سیکرٹیریر کو فعل کرنے اور جنوبی پنجاب سے منتخب الیکٹبلز اور آہم وزراء کو جہانگیر ترین گروپ پنجانے سے روکنے کے لیے جنوبی پنجاب کے حوالے سے خصوصی اقدامات کرنے کا حکم بھی دیا ہے ان حالات میں جہانگیر ترین کے بڑے سیاسی مخالف وزیراعظم شاہ ملک قریشی بھی متحرک ہو چکے ہیں اور وہ جنوبی پنجاب سیکرٹیریر کے معاملات اپنے کنٹرول میں لے کر خطے میں سیاسی اصور سوپ پڑھانے کے لیے کوشا ہے جس کی وجہ سے تحریک انصاف میں اندرونی لڑائی مزید تیز ہونے کا خطشہ ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا